آج ہو رہے رکھشا کے بیٹری میں ای رکھشا کے جو بیٹری ہوتی اس میں بلاسٹ ہو گیا جس کے وجہ سے ایک کمبے کی دیوار گر گئی ہے دیوار کے نیچے دھنے سے ایک بچے کی موت ہو گئی کئی غائل ہیں بتا ایسا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اسپطال میں اس وقت ہے جن کا علاق چل رہا ہے اب سوچیں کہ بیٹری کتنے خطرناک ہو سکتی ہے جب وہ بلاسٹ ہو جائے اور اس کے بعد کے تصویریں ہی آپ کے سابقے ہیں گریٹر نوڈا کا علاقہ ایک گھر گھر کے اندر ای رکھشا کے بیٹری جو کی چارجنگ پر لگے ہوئی تھی اچانک بیٹری میں بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ ہونے کے بعد کی یہ استیتھی جو آپ کے سابقے اس وقت ہے اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہو سیلینڈر پھٹا ہو یا کوئی بوم بلاسٹ ہوا ہو تو ظاہر طور پر اس لئے کہا جاتا ہے کہ ساودھانیاں برطنی بہت ضروری ہیں ایرک شاہ جس کی چارجنگ کے لیے جس کی بیٹری کی چارجنگ کو لے کر کے ایک الگ طرح کا پرافدھان ہے جس کی گائیڈ لائنز ہے ایڈوائزریز ہے ظاہر طور پر ان بیٹریوں کو اسی جگہ پہ چارج ہونا چاہیے اور کیا جانا چاہیے تاکہ ایسے حادثوں سے لوگ بچ سکے مگر جب لوگ خود ہی مرمانی کرتے ہیں ایڈوائزریز کی گائیڈ لائنز کے دھجیاں اڑاتے ہیں تو پھر ایسی ماتم بھری تصویریں ساپنے آنا بہت سبحاوک ہو جاتا ہے سنجیت ہمارے سیوگی فن لائن کے ذریعے جلے میں سنجیت سنجیب جس طرح سے یہ حادثہ ہوا کیا کہنا ہے گھر والوں کا اور جو لوگ اس وقت اسپتال میں ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کھائل ہوئے کیونکہ ایک کی تو موت ہوئی جس طرح سے پورا ہاتھ جو گھتنگرم ہوا ہے یہ لاپروہی کی وجہ سے پورا گھتنگرم ہوا کیونکہ جب یہ بیٹری بتا جا رہا ہے بیٹری چارجر پر لگی ہوئی تھی اور جس کے بعد یہ پورا بلاس ہوا ہے اور کمرے میں رکھا جو سلینڈر ہے وہ پھٹا اور اس کے بعد میں وہاں پر ایک جو بچہ ہے اس کی موت ہو گئی ہے اور جو تمام جو پریجن ہیں ان کو جو ہے نزدیک ایسپادال میں ایڈمیٹ کرائے ہیں جہاں ان کا افتا ہے پوریس پورے معاملے کی جانسپادال میں جوٹی ہے کہ ایک 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 گھتنگرم کس وجہ سے ہوا لیکن یہ بڑی لاپروہی جو پرثم درستہ دیکھنے کو مل لیے اس طرح سے ایڈرکسہ کی بیٹری چارج ہونے کے لیے رکھتی تھی جس کے بعد یہ پورا بلاس ہوا ہے کیا یہ بیٹری اسی کمرے میں چارج ہو رہی تھی جہاں پر لوگ سو رہے تھے جہاں پر فائملی تھی بچے تھے بلکل یہ جو پریوار ہے ایڈرکسہ جو اس کا طوامی ہے وہ ایڈرکسہ چلاتا ہے اور سام کو کیونکہ جہاں سے بات ہے ایڈرکسہ جو چالک ہیں وہ اپنی جو بیٹری کو چارج کرتے ہیں جس کے بعد وہ پورے دن یا جو ہے وہ ایڈرکسہ چلتا ہے تو یہ گھر میں ہی بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پورا کھٹنا ہے اس میں سوٹ سرکیٹ ہوا جس کے وجہ سے بلاس ہوا اور پھر پورا دھماکہ ہوا جس میں گھر میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سمان اگر پھیل گیا ہے اور وہاں پر جو آگ لگی اور اس کے بعد بچے کی بھی موت ہو گئی ہے بہت شکریہ انتمام جانکارے کے لئے سنجیب تو کچھ اس طریقے سے حادثہ ہوا ہے یہ گریٹر نوڈا کے اندر لیکن اس حادثے کے پیشے کی وجہ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں لا پرواہی ہے بہت شکریہ